ڈیئر لسنرز آج ہم لیکچر نمبر ٹو کے بارے بات کریں گے جو کہ پارٹس آف سپیچ کے بارے میں ہیں اور ہم کل بھی گرامر سیکشن کے بات کی تھی آج بھی گرامر سیکشن میں ایررز ان دی یوز آف پارٹس آف سپیچ کی بات کر رہے ہیں کہ لکھتے ہوئے اور بولتے ہوئے کافی دفعہ ہماری جو ہے وہ مسٹیکس یا ہماری ایررز ہوتے ہیں جو کہ ہم ناؤن پر ناؤن ورب ایڈورب غرہ میں ایڈجیکٹو غرہ میں کرتے ہیں تو آج جو ہے وہ اس سلائیڈ کے اندر ہم مزید ایررز کو جاننے کی ہم کوشش کریں گے ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہم سینٹینس نمبر ٹوانڈی ون سے سٹارٹ کریں گے اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ ڈیفرینٹ پارٹس آف سپیچ میں ایررز کہاں کہاں پہ ہیں سینٹینس نمبر ٹوانڈی ون پہ ہم چلتے ہیں جو بھی پروپر ناؤن ہوگا اس میں دی جو ہے وہ لگے گا آرٹیکل لگے گا اور پھر اس پروپر ناؤن کو ہم جو ہے وہ استعمال کریں گے سینٹینس کے اندر جیسے دیڈان ہے دی جنگ لاہور ہے اسی طرح سے جو پروپر ناؤن ہیں ان کے ساتھ دی آتا ہے اس لیے دان چونکہ ایک اخبار ہے اس لیے صرف دان نہیں آئے گا بلکہ دا دان ڈیلی آئے گا نمبر ٹوانڈی ٹو پہ چلتے ہیں چیرز لگ چیر کے ساتھ اپاسٹرافی ہے چیرز لگ is broken یہ سینٹینس جو ہے وہ اتنا اٹریکٹیو نظر نہیں آرہا اس لیے ہم کہیں گے دا لگ آف چیر کے چیر کی جو لگ ہے اپاسٹرافی ختم کریں گے دا لگ آف چیر is broken یہ کریکٹ سینٹینس ہوگا ٹوانٹی تھرٹ میں آپ دیکھیں گے یہاں پہ اڈجیکٹیو کے اندر ایرر ہے تھرست ناؤن ہے یہاں پہ آگے کوئی نہ کوئی اڈجیکٹیو آئے گا لہٰذا یہاں پہ اڈجیکٹیو تھرسٹی ہے اس لیے تھرسٹی جو ہے وہ اس میں fit ہوگا ادروائز تھرسٹ جو ہے وہ common ایرر ہے ٹوانٹی فور پہ چلیں have come show کرتا ہے کہ یہ present perfect tense ہے لہذا یہاں سے sentence wrong ہو جاتا ہے yesterday کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ sentence show کرتا ہے کہ یہ past tense ہے اس لیے have come change ہو جائے گا came me I came here yesterday sentence number 25 کو دیکھیں ڈیئرز جو ہوتا ہے وہ wrong ہے جیسے fishes نہیں ہوتا sheeps نہیں ہوتا اس طرح ڈیئرز نہیں ہوتا یہ ایک collective noun ہے ڈیئر ہرن کو کہتے ہیں ایک ہو یا زیادہ ہو ان کے لیے ڈیئر کا word جو ہے وہ use ہوگا یہاں پہ noun کے اندر mistake ہے ایک incorrect ہے اس لیے ten deer are sitting in the forest والا sentence یہ correct ہوگا 26 پہ چلیں the poet and philosopher یہاں پہ end جو ہے اس نے show کیا connection نے کہ ایک ہی بندہ ہے جو poet بھی اور philosopher بھی ہے اس لیے اس کے ساتھ helping verb r نہیں آئے گا اگر دو یا دو سے زیادہ بندی ہوتے پھر helping verb r آنا تھا اس لیے یہ r کے ساتھ sentence incorrect ہوگا اگر ہم use لگائیں گے کیونکہ دونوں qualities poet ہونا اور philosopher ہونا ایک ہی بندے کی quality ہے اس لیے یہاں پہ r کے وجہ is a جگہ جو کہ helping verb ہے 27 پہ چلیں 10,000 rupees are a large sum 10,000 rupees is a large sum یہ دو sentences ہیں 10 یہاں پہ singular کو show کرتا ہے یہاں پہ noun کو show کر رہا ہے rupees کی وجہ سے جو s لگا ہے ہم اس پہ confuse ہو جاتے ہیں کہ یہاں پہ s کی وجہ سے ہمیں نظر آئے گا کہ helping verb r ہوگا حالانکہ پیچھے 10 جو ہے وہ singular ہے تو 10,000 rupees is a large sum یا تو sums ہوتا ٹھیک ہے اس لیے چونکہ یہ sum ہے اور اس کے ساتھ جو helping verb ہے وہ is آئے گا جو کہ singular noun کے ساتھ آئے گا 28 sentence کو دیکھیں he has gone وہ جا چکا ہے which shows present perfect tense دوسرا slash میں ہے کہ he has went یا simple he went to lahore yesterday morning یعنی ایک sentence بنے گا he has gone to lahore yesterday morning دوسرا بنے گا he went to lahore yesterday morning تو اس لیے yesterday past کو show کرتا ہے لہٰذا یہاں پہ has gone کے بجائے went آ جائے گا یہ یہاں پہ common error کہاں پہ ہے helping verb sorry verb کے اندر ہے main verb کے اندر sentence 29 the horse yeah horse is a faithful animal the horse لگائیں گے جیسے ہم نے the dawn لگایا تھا کیونکہ پوری دنیا کے horses کو represent کر رہے ہیں the horse جب ہم کہتے ہیں the student the girl the boy the father the teacher تو اس کا مطلب ہے کہ teacher father your son your student your girl your woman جو بھی ہے وہ پوری society کی ایک جینڈر کو represent کر رہی ہے اس لیے یہ کر رہا ہے اس لیے یہاں پہ اسے proper بنانے کے لیے ہم the horse لگائیں گے simple horse جو ہے وہ wrong ہوگا 30 پہ چلتے ہیں he is the taller یا taller boy of the two he is taller boy of the two چونکہ دو مقصود بچوں کی دو مقصود لوگوں کی بات ہو رہی ہے اس لیے یہاں پہ he is the taller boy of the two یعنی دو میں سے مقصود سم کریں گے لہذا یہاں پہ the taller آئے گا اور اس میں taller نہیں آئے گا dear students ہم sentence number 31 پہ چلتے ہیں جو کہ ہم common errors کی بات کر رہے ہیں تو common errors میں 31 sentence کچھ یوں ہے i could not help but laugh i could not help کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ہنسے بغیر جو ہے وہ نہ رہ سکا تو یہ key ڈی ایم بھی ہے کہ i could not help but laugh تو but laugh جو ہے اس کی بجائے یہاں پہ ہے help laughing تو help laughing ہوتا ہے ہنسے بغیر نہ رہ سکنا تو help laughing جو ہے وہ یہاں پہ verb بھی ہے اور laughing جو ہے یہاں پہ gerund ہے fourth form of verb بھی ing جو ہے وہ یہاں پہ ہو رہی ہے تو i could not help but i could not help but laughing but help laughing سینٹنس کریکٹ کیا ہوا i could not help but i could not but help laughing ٹھیک ہے یہاں پہ i could not یہ help جو ہے وہ نہیں ہوگا یہاں پہ i could not but help laughing سینٹنس جو ہے وہ complete بنے گا 32 سینٹنس پہ دیکھیں eggs are eggs cell اس کا مطلب یہ ہے کہ eggs جو noun ہیں وہ cell وہ بیچتے ہیں ان dozen درجلوں میں تو سینٹنس کا structure یہاں پہ جو ہے وہ نونگ لگ رہے eggs جو noun ہیں وہ کیا سیل کریں گے تو جو correct سینٹنس ہے وہ eggs are sold یہ پیسے وائس کے اندر بن جاگا eggs are sold انڈے بیچے جاتے ہیں by dozen درجل میں 33 پیسے چلتے ہیں slow and steady win یہ help اس میں یہ main verb کے اندر problem ہے تو slow and steady یہ ایک کنجنکشن نے ایک ایک noun بنا دیا slow بھی noun ہے steady بھی noun ہے اور یہ دو different نہیں ہے slow and steady یہاں پہ wins آ جائے گا wins the race کہ ہم منت جو ہے وہ کرتے رہیں slow and steady تو race جو ہے وہ بندہ جیت جاتا ہے تو یہاں پہ win نہیں آگا بلکہ wins آ جائے گا 34 پہ چلیں تو اس میں the murderer یعنی kattel was hung تو was hung نہیں ہوگا یہاں wrong verb بستوال ہوا ہے تو was past tense ہے اور یہاں پہ ہوگا hanged the murderer was hanged کattel کو سزائے موت دی گئے یا پھانسی لگایا گیا 35 پہ چلیں yesterday past بھی بات ہو رہی ہے yesterday comma i reached school میں school پہنچا lately نہیں ہوگا fast نہیں ہوگا بلکہ یہاں پہ ہوگا late میں late school پہنچا this water is too cold to drink this water is too cold to drink جو ہے یہ correct یہاں پہ ہوگا جس سے sentence جو ہے وہ correct ہوگا number 37 جب ہم کسی کو good bye کہتے ہیں تو ہم اسے bade کرتے ہیں اگر past tense ہے ٹھیک ہے منع کرنے کے لئے ہم forbid کرتے ہیں اور کسی کو ہم good bye کہنے کے لئے جو ہے جیسے ہم کچھ کہنے کے لئے says present میں اور past میں said ہوتا ہے اسی طرح past میں کسی good bye کہا جائے تو بیڈ ہو جائے گا بیڈ تو i said him good bye wrong ہوگا i bade him good bye میں نے اسے خدا حافظ کہا تو sentence جو correct بنتا ہے i bade him good bye i said him نہیں ہوگا یہ غلط علام جو ہے وہ ہمارے society کے اندر ایسے لوگ اسے wrong use کرتے ہیں i am much pleased much pleased یہ very frequency کو show کر رہے آپ کے pleasure کو آپ کتنے خوش ہیں very pleased to hear it کہ اسے میں سنن کے بہت خوش ہوا number 39 would that کی نے i were prime minister تو i کے ساتھ یہاں پہ were لگے گا اور would that ہمیشہ کاش یا اس میں خواہش کے سنس میں لگتا ہے یہاں پہ i کے ساتھ am نہیں لگے گا جہاں would لگ جہے وہ i کے ساتھ ہمیشہ were لگتا ہے sentence 40 he runs very پہلے بات ہو چونکہ fast to gain more help you can study from sunshine book and you will find so many sentences regarding parts of speech from noun to the articles and there are so many sentences there are so many exercises which can help you and book can teach you you can take help from your book please please open your book of sunshine and take help read few sentences of noun pronoun verb adverb conjunction interjection the articles and there are incorrect sentences as well as correct sentences and you will find that if errors in adjective you have definition of what is adjective you have mobiles you have internet facility you have your key book you have sunshine book you can find the definition of adjective examples of adjective and then you can you can take help from the incorrect sentences which will help you when you understand that this is the definition of adjective these are the examples of adjective in safe adjective people then you have no problem problem will be then you will learn that adjective problem is there problem in nouns or pronouns or verbs or adjectives and and it will be easy for you to correct the incorrect sentences I told you matter is of your self motivation the matter is to open your mind to open your brain please students use your brain utilize your brain open your book open your brain open your mind then you will feel that you are working book is teaching you in these days میں آپ یہاں 100 sentences بھی کرا دوں گا کچھ میری طرف سے بھی problems ہوں گے اور اس میں آپ highlight بھی کر سکتے ہیں مجھے بتا بھی سکتے ہیں ہم discuss بھی کر سکتے ہیں share بھی کر سکتے ہیں لیکن غلطی mistake وہ اصلاح کے sense کے لیے criticize for criticism for criticism نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کیڑے نکالتے رہیں آپ book کھولیں book سے پڑھیں book آپ کی half teacher ہے پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ خود منت کر رہے ہیں آپ کو بھی منت کرنی چاہیے جو آپ منت کریں گے آپ کے لیے 10 sentences بھی پڑھیں گے اس کو like کرنے کے ساتھ سوال جو ہیں وہ سوال کی صورت میں کمنٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے ذہن میں کوئی question ہو کوئی query ہو اور نیچے دی گئے email پر ہمیں mail بھی کر سکتے ہیں thank you